ہمارے گھر کے لوگ ہم سب ایک پریوار ہیں پردیش میں رہتے ہوں ہندوستان کے کسی کونے میں رہتے ہوں دیش کی سرکاروں نے کبھی اس طرح دھیان نہیں دیا کہ آخر سیتالیس سے اور آج تک موڈی سرکار سے پہلے تک کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ ہماری ماں ہماری بہن ہماری بیٹی جو ہمارے گھر کی عزت ہوتی ہے وہ کھلے میں شوچ کر رہی ہے آج تک دھیان نہیں آیا کامریس کو اس کا دھیان آدھرنیت پدھان منتری کو آیا پدھان منتری جی نے دھیان دیا اور آج تیزی کے ساتھ کیونکہ دو ہزار اٹھارہ تک یوگی جی نے لقش رکھ دیا ہے شوچ سے مک کریں گے ہم دو ہزار اٹھارہ کے انتن تک کیونکہ سب کو سمبان دینا ہے آج تک ناری سمبان کے معاملے میں کچھ نہیں کیا کسی سرکاروں نے بھاجپا اور کیند سرکار اور اتر پردیش سرکار کے سیوہ تمام ایسی یوجنائیں جن کو لے کر یوگی جی نے جب سرکار سنبھالی ایک وعدہ کیا تھا آدھرنی پردھان منتری جی نے انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک پردیش کی سرکار آپ بنائیں گے تو کسانوں کا مدہ بہت کمبھیر مدہ تھا سب لوگ کسانوں کی بات کرتے تھے اس کا پڑنام یہ تھا کہ جب سنکل پتر آیا اس سنکل پتر میں بھاجپا نے کہا کہ ہم جب پہلی کیبنٹ کریں گے سرکار بننے کے بعد تو کسانوں کا کرزہ ماف کریں گے اور ویسا ہی کیا یوگی سرکار نے جو سنکل پتر لیا تھا اس سنکل کو پورا کیا کہ پہلی کیبنٹ میں یہ نیڑا لیا گیا کہ کسانوں کا ریل موچن کا کام پہلے کیا جائے گا چھتیس ہزار کروڑ کے لوگ ہستے تھے کہ کیسے یہ کار کر لیں گے اگر اچھا شکتی ہو تو بھارتی جنتہ پارٹیوں یوگی سرکار سے سیکھ لیجئے ایسے کیا جاتا ہے جیسے ہماری سرکار نے کیا